ہیلو ہائی فرنس میں ڈیپ کمار بھاردو آج آپ کا سوابت کا کام مائی پناڑی یو ڈیپ چینل پر آج کی جو میری ویڈیو ہے میں جو آج سے پانچ دن پہلے میں نے بینہ مٹی کے سیس سے لگائے تھے یعنی کی رائس ہسک کوکوپیٹ اینڈ برمی کمپوسٹر تین چار چیزیں میں اس کر کے میں نے صرف اس کے اندر ہی جو پودے لگائے تھے اس کے بارے میں جو نیکسٹ پارٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میتھا تو سارا ہی نکلا ہے اور مولیاں پورے پانچ دن کے بعد پورا جرمنٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہیں کچھ نکل آئی ہیں اور کچھ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ نکل بھی رہی ہیں اور جو تیسرا کرٹ تھا اس کے اندر میں نے سلگم کے سیٹس آج لگا دیئے ہیں اور جو اسی طرح سے میں نے جو اگلی ویڈیو پھر سے میں آپ کے ایک اور شیئر کرنا جا رہا ہوں دیکھیں یہاں پھر میں نے ویسا ہی مکشر ایک تیار کیا تھا تو ہمارے پاس یہ کیے دیکھ سکتے ہیں پی ویسے کا جو باکس سائز کے اندر میں نے جو کی چکندر جو ہوتا ہے اس کے اندر میں چکندر لگاؤں گا چکندر کے جو سیٹس ہوتے ہیں بلکل پالک کی طرح ہی ہوتے ہیں اس کو بھی اسی طرح صرف ایک دو انچ کی جگہ چھوڑ کے پورا دو دو انچ کی جگہ چھوڑ کے لگائیں آپ اس طرح سے ایک گہرائی ایک انچ کے قریب ہونی چاہیئے نیچے اس طرح سے ایک انچ گہرے چکندر کے سیٹس ایک چیز کو آپ کو جو دھیان رکھنا وہ ہے پانی جو پانی دینا ہے وہ اس طرح سے شاور سے دینا ہے آپ کوئی شاہ پوارا ہو سے دیں نہیں تو آپ کوئی دو لٹر کی بوتل لے لے اس کے اندر ہول کر لیں پانچے ایک طرف سے پانی ڈالیں گے کیونکہ یہ اتنا سوک میٹیریل ہے کہ وہ بہ کر ایک سیٹس کو چل جائے اگر نہیں تو پانی کیا ہوگا سیدھا گملے میں ڈریکٹ ایک جگہ ڈالوں گا نیچے ہی جائے بہ کر دوسری سیٹ نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو پانی کا دھیان رکھنا ہے نمی پوری منٹین کر کے رکھنی ہے اس مکسز کے اندر تاکہ جو سیٹس اوگ جائیں تو وہ خراب نہ ہو پائیں میرا اورگینک سبجی کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے اس کے بارے میں کمنٹ اور لائک کر کے جورو بتائیے گا نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئی کا نمبر رن شروع دبالی جائے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں